میں نے دیکھے ہیں کڑی دور اور آج بھی سفر جاری ہے آج کی اس جنسوا میں اور ایسی جنسوا جس پہ ہم سماجمادی پارٹی کے پارلیومنٹری انتخابات کہ امید آج جناب عبید عیدو صاحب کے اپنے حسن لوگ تب آپ خود میں آپ سے جنب پاس کروں دیکھیں انہوں کو وقت ہے اور آپ کا پروگرام ہے آپ کا ہی پروگرام میں آپ ہی کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں آپ ہی کا ہوں بھی میں یہاں ایک بہت ایک بہت سیاسی تپش اور موسم کی گرمی کے بیچ اس لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ ایک بہت بڑا چناؤ اٹھا پردیش میں صرف دو جگہ بنے جارہا ہے اس میں ایک ہے زلہ رامپور اور دوسرا ہے آزمگر یہاں سے پہلے اور مبارک پور میں ایک سباہ میں تھے میں نے وہاں کے لوگوں سے بھی ایک سوال کیا تھا میں نے کہا تھا کہ دھرمندر صاحب یا رامپور کے پرتیاشی آپ سے مراجہ صاحب یا چناؤ جیتے یا ہارے اس سے نہ تو کسی کی سرکار بنے گیا اور نہ کسی کی سرکار گلے گی ان کے چناؤ جیتنے اور ہارنے سے سرکار کے مقدر کا فیصلہ نہیں ہوگا لیکن ہاں پورا ہندوستان اور پورا صبح اس بات کو ضرور محسوس کرے گا کہ آزمگر کے لوگوں کی حصہ بھی زندہ ہے یا نہیں ہے ہمارے اندر کی حص ہمارے اندر کا احساس ہمارے اندر کی غیرت اور ہمارے اندر کی خداریہ بھی زندہ ہے یا ظالم کے حصول کے آگے اندر کی میں کوئی بات آپ کو چڑھانے کے لیے یہ آپ کو ڈڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا میں آج آپ کو آپ کی تاریخ یہاں دلانے آیا ہوں ایک ایسی تاریخ جس پر فکر کرتے ہیں پوری دنیا ایک ایسی تاریخ جس پر ناز کرتا ہے پورا ملک کیا تھے ہمارے رشتے کیا تھا وہ دور یاد کرو آپ نوجوانوں کتابیں پڑھو دیکھو تاریخ کا وہ دور یاد کرو وہ رشتے کہ جب ہندو اور مسلمان ایک پھالی میں ایک ساٹھ بیٹھ کر ایک کمرے میں پھالا کھایا تھا یہی سب دیکھ کر تو اندریز گیا تھا یہی سب لیکن اس کے بعد انیس سو سیتالیس میں جب ملک آزاد ہوا ملک کی آزادی کے وقت ہندوستان کی تاریخ پر ایک ایسا دھرپا لگ گیا جس کی معافی جس کا نقصان اور جس کی تکلیف ہندوستان کی رہتی دنیا کر نہیں جائے مذہب کے نام پر داٹھ دیا گیا دیش مذہب کے نام پر بھائی سے بھائی کو جدا کر دیا گیا اور کچھ سیاسی جاہلوں نے نقصے پر ایک لکیر کھیج دی اور اس لکیر نے دو بھائی کو بریشتوں کو کاٹ کر رکھ دیا یاد رکھے گی تاریخ کہ دو لوگوں کی سیاسی چاہت کی وجہ سے اندوستان کا یہ خصورت بلدستہ بکھر گیا بھائی سے بھائی الگ ہو گیا میرے بھائی ہمیشہ کہتے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیمان وہ ایماندار ہو رہی ہے جسے بیمانی کا بوقہ نہیں ملا ایماندار وہ ہے جسے بیمانی کا بوقہ تم ملا لیکن وہ ایماندار وہاں ہے جب ملک کا بٹھوارا ہو سرادے کھول دی گئی اور دونوں طرف کے لوگ مذہب کے نام پر ادھر سے ادھر جانے لگے تب بھی یہاں پر رہنے والے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مذہب کے نام پر بننے والے پاکستان میں نہیں جائیں گے اور آئین کے آئین کے نام پر بننے والے ہیں مصدروں میں رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے وطن ہے ہمارا وطن ہے ہمارا مٹی ہے ہماری ہمارے اجداد کی خبریں ہیں یہاں پر مزانات مدارس ہم بحیثیت ہندوستانی مسلمان پیدائش ہیں یہاں کی اور جب مریں گے تو اسی سرزمین میں ڈھائی کر زمین کے حق دار ہو یہی ہے مانا پتر کیا ہوا کیا ہو رہا ہے آج وہی ماحول جو اس وقت کی سرکار اس وقت کے لوگوں منوک بھائی ہے جو ماحول دنایا تھا اسی ماحول کو دھوڑایا جا رہا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا موبائل پر کہ پورا اوپر دن چل رہا ہے پورا بیہار دن رہا ہے کسی کی پر تکریہ نہیں آیا کسی کا ٹوئٹ نہیں آیا لیکن جب سہاں انپور کے کمرے میں بند کر کے پولیس والے کس نوجوانوں کو جاملوں کی طرح مانگ رہے تھے تب بھارتی جنتہ پارٹی کے بدھائیت لٹرن گفت کا لکھ گیا ویڈیو ٹوئٹ کا رہے تھے اس لیے آیا ہوا آج آپ کے پاس اپنی طاقت کا احساس کریے اپنے اتحاب کو پہچانیے مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے ایک بہت بڑے شخص میں مجھ سے ایک بات کہی تھی ہمیشہ ان لوگوں کو بچا کے رکھنا اور ہمیشہ ان لوگوں کو تمہارے لیے لاتے ہو ہمیشہ ان لوگوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی ساتھ سمندر پار سے ہمیشہ ان لوگوں کو حفاظت کرنے ہمارا نہیں رہا میں کیونکہ وقت بہت کم ہے بس آپ سے ایک گزارش کرنے آیا ہوں کہ ہمارے انجام سے سبق لیجئے ہمارے اوپر ہوئے ظنوں سے سبق لیجئے سبق لیجئے ہمارے انجام سے وہ پریبار جس کے اوپر کبھی ایک سے کیونکہ مقدمہ نہیں ہوا اس میں میں مہموزم بنا دیا گیا میری ماں مہموزم بنا دی گئی میرے والد مہموزم بنا دی گئی میری پھوٹی مرازم بنا دی گئی میرے چھچا مرازم بنا دی گئی اور حد تو تک ہو گئی جب میری ماں ہونی دادی تک مہموزم بنا دیا گیا وہ ہوا ہے ہمارے ساتھ لیکن گواہ ہو آپ کتنی بھی تکلیفیں آئے ہوں کتنا بھی پورا وقت دیکھا ہو کتنی بھی زندگی میں اندھیرہ چھایا ہو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو اپنے والد کو اس حالوں پہ دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں دعا کرتا ہو گیا یادہ جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ کسی اولاد کو کبھی نہ دکھا رہا ہے جو منظر میں نے وہ تکلیفیں برداشت کر کر آج آپ کے بیچ کڑا ہو وہ ذاتیا وہ ظلم برداشت کرنے کے بعد آج آپ کے بیچ کڑا ہو لیکن گواہ ہو آپ اور گواہ نہ ہو گئے کہ میں نے یا میرے والد نے یا میرے پورے خاندار نے کسی سے سمجھوکا نہیں کیا آپ کے بطا آپ کی غیرت آپ کی عزت کے اور آنکھوں کی حفاظت ہم بھی کہا سکتے تھے سمجھوکا بہت 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 تھا بہت راستر تھے لیکن یہ سوچ صرف ہے کہ جس دن اپنے مالک کے پاس جائیں گے اور اس کا سامنا ہوگا تو کیا کہا کیا کہیں گے اپنے مالک سے اور وہ جب پوچھے گا کہ اے بندے ہرے تم تو اس رسول کی اس رسول پاک کو ماننے والے ہو جس نے اپنے امت کے خاطر چمڑا کھایا پیڑ کی چھال کھائے اور تمہارے دین کے لیے پتھا کھائے دنیا کی ذات دیئے جھیلی اور تم سے خوش دن کی زندان بھی برداشت نہیں ہے کیا وہ دکھاتا ہے اپنے مالک کو اور یہ دیکھے دوں آپ سے ایک وقت زندگی میں ایسا آیا تھا کہ یہ امید چھوڑ دی تھی کہ کبھی جیل سے باہر نکلے گی اور اس دن یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ کم سے کم کسی سے سمجھوتا نہیں کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ مارنے کے بعد بھی لوگ طبق برا کر چپل سے اور ڈھوکل سے مانا میں آپ سب سے اور خاص طور پر موجوانوں سے یہ اپیل کرنے بھی عالی ہو کہ دیکھو بہت سازشیں ہیں آپ کے خلاف بہت سازشیں ہیں یہ فیس بک ٹویٹر جو محب بنایا جانا ہے کسی تیش شرطہوں میں موتا جانا ارے بدرصیب ہیں وہ لوگ بدرصیب ہیں بدرصیب ہیں وہ لوگ جو اس رسول کی شان ہے بہت سازش کرتے ہیں بدنصیب ہیں وہ ان کی کئی ہوئی باتوں کو مد دو اگر دہرہ یا میں دہرہ ہوں گا تو اسی خلاف میں شریف ہوگی جس میں بہت شریف ہے مد دولار اس گناہ کو یقین رکھیں اپنے مالک پر یقین کرو آپ اس کے انصاف پر یقین کرو آپ اس کی حضرت پر یقین کرو آپ وہ میرا مالک میرا اللہ جو پتھر میں کیڑے کو رزر دیتا ہے جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اپنی پاک کتاب کی حساب حفاظت کرتا ہے وہ اپنے حضور کو اپنے پیارے رسول کو جس کے عشق کو اس نے پوری کارگرام کو برایا اس کی بے حرمتی نہیں ہونے دے گا اس کی شان میں اس ساتھ دین نہیں ہونے دے گا وہ کرے گا انصاف اس کے انصاف کا انتظار کرو اپنے رشتے مت فراب پرور میں بہت ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اچھا ہندو بھائی کوئی اچھا مسلمان کوئی اچھا سیخ اور کوئی اچھا حیسائی ایک دوسرے کے مذہب کی برائی نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اس لیے چناب کو ختم ہو جائے گا رشتے ہمیشہ داقی نہیں میں اپنی اسی درخواست کے ساتھ اور وقت کی کمی کی وجہ سے بس آپ سے یہ درخواست دعا کروں گا اور میں بہت دور سے چل کر آیا ہوں اور رامپور میں بھی چنا ہو ہے اور سچ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری قربانی میرے اپنے کسی مفاد کے لیے یا میرے پوئے خاندان کی قربانی کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھی تو دھرمید ریاندہ صاحب کو یہاں سے جتا کر ہندوستان کی سب سے بڑی آمامی آمامی بھیجئے گا میں اس بات کو بھی کہوں گا کہ میرے یہاں آنے کی لاجر کیجئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ اور دیکھئے ایک شیر ہے کہ تولے شدے فراغ سے گھبران آئے جگر ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سہر نہ ہو وہ سہر انشاءاللہ اعلیٰ ضرور آئے گی اور بہت جگر بہت شکریہ